اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ٹی وی فورن ایڈوکیشن وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جس ملک کا لیٹیسی ڈیٹ 27% ہو اس کا مستقبل یقین تابڑاک نہیں ہو سکتا ہمیں اپنی نوجہ نسل کو عالمی میار کا مقابلہ کرنے کے لیے فورن ایڈوکیشن کے طرف پراقب کرنا ہوگا تاکہ معاشرے کو عالمی میار کے تعلیم یافتہ لوگ مجثر آسکیں اور یہاں بھی انٹرنیشن لیبل کی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے آج ہمارے ساتھ اور کنسلٹنس فورن ایڈوکیشن پرائیویل لیمٹیڈ کے چیف اجیکٹیو جناب عمر خان موجود ہیں آئیے ان سے گستگو کرتے ہیں اسلام علیکم عمر صاحب عمر صاحب کیسے ہیں حوالیکم السلام سار آم فائن الحمدللہ اور کنسلٹنس فورن ایڈوکیشن پرائیویل لیمٹیڈ کے چیف اجیکٹیو ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کور کنسلٹنس پرائیویل لیمٹیڈ کا قیام کب عمر میں آیا آپ تاریخیت بار سے کس محویت کی کمپنی ہے اور آپ کون کونسیشن مال سار جام دیتے ہیں کور کنسلٹنس سنس ٹو تھوزرن ایڈ سیون چیف ورکنگ ہم نے سٹارٹ کی اور اب تک الحمدللہ ہم نے اس کو سیکسیسپولی جو ہے گریجویلی آگے کی طرف لے کے گئے ہیں کور کنسلٹنس ایک یوکے بیسٹ آرگنیزیشن ہے جس یوکے میں بھی بقاعدہ ریجسٹرڈ فرم ہے اور پاکستان میں بھی پرائیویل لیمٹیڈ کمپنی جو ہے یہاں پر ریجسٹرڈ ہے اور اس طرح سے چیمبر آف کامرس سے ہم ریجسٹرڈ ہیں اور دنیا بھر میں کور کنسلٹنس جو ہے وہ ڈیفرنٹ پبلک فنڈڈڈ اور چارٹڈ پرائیویل لیمٹیڈ سوری پرائیویل یونیورسٹیز کو ریپرزنٹ کرتا ہے لائک یو ایسے میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں یوکے میں یورپ میں ترکی چائنا اور اس طرح سے ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں میڈل اسٹ کے ان میں بھی کور کنسلٹنس جو ہیں ڈیفرنٹ انسٹیوشنز کو ریپرزنٹ کرتا ہے اور پاکستانی سٹوڈنٹس اور اسی طرح سے یو ای میں رہنے والے پاکستانی ریزیڈنٹس اور سعودی عربیہ میں رہنے والے پاکستانی ریزیڈنٹس کے بچوں کو ایڈوانس کنٹری میں سٹیڈی کے لیے ایمیگریشنز کے لیے یا جابز کے لیے جو پر اپرچانٹیز ہوتی ہیں اس میں پر اپر گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے فیوچر کو بہتر سے بہتر بنا سکیں سب الحمدللہ تعداد کی جہاں تک بات ہے تو یوکے یا یورپ میں جس میں اسپیشلی سویڈن آتا ہے تو اتعداد تو انکاؤنٹیبل ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو بھیج سکے ہیں کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ یورپ یا یوکے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی وہاں پہ کوئی روٹس یا ٹائز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو سیٹلمنٹ میں یا سٹیڈی کے دوران پارٹ ایم جاب کرنے میں وہ لوگ ہیلپول ہوتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگوں کو بھیج سکے ہیں کہ اتعداد کا یاد نہیں ہے لیکن اگر تعداد کے اتوار سے آپ پوچھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو یو ایس سے یا کینیڈا بھیج چکے ہیں ابھی تک تو اس میں یہ ہے کہ یو ایس سے ہر انٹیک میں ہر سکس منت تک ایک انٹیک سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کور کنسلٹنٹ کی پلیٹ فارم سے پانچ سے چھے لوگ جاتے ہیں اور اگر سنس ٹو تھوزرین ایڈ سیون اپ ٹل ناؤ دیکھا جائے تو یہ بھی سینکڑوں میں تعداد بن جاتی ہے جو کہ یو ایس سے میں جانے والے سٹوڈنٹ ہیں کینیڈا میں جانے والے سٹوڈنٹ ہیں یا آسٹریلیا میں جانے والے سٹوڈنٹ ہیں امیگریشن کے حوالے سے ہمیں جو اپلیکنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ بڑا ہی ایک پوٹینشل کیونکہ ہر دوسرا بندہ بھی اس نے اگر سکسٹین گئرز کی ایڈوکیشن آل دو لی ہوئی ہے لیکن وہ امیگریشن کے تھو ایڈوانس کنٹری میں نہیں جا سکتا کیونکہ امیگریشن کے پروسس کی رکائرمنٹس بہت ہیوی ہوتی ہیں لائک اس میں آئیٹس جو ہے جنرل آئیٹس کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ان کو فور میڈیولز میں بڑا ہی ایک ہائی لیول کی اچیومنٹس لینا پڑتی ہیں تو اس میں ابھی تک اگر دیکھا جائے تو ہم نے بھیجے تو بہت سارے لوگوں کا اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جب باہر جاتے ہیں پیچھے ان کے پاکستان میں یا جہاں سے وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی پوچھے پوری فیملی ایک خوشحال ہو جاتی ہے لیکن ایک لیکہ آف گائیڈنس یا ایک پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ پراپر اپنی پرپریشن لے پاتے اور آئیٹس اور یا دیگر معاملات جیسے کہ سیلری کا اکاؤنٹ میں آنا پھر جوب ایکسپیرینس ریلیونٹ فیلڈ میں ہونا ان کے پاس نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے امیگریشن پروسس پاکستان سے بہت ہی سلو ہے جبکہ ہمارے ہمسایہ کنٹری جس میں انڈیا ہے وہاں سے پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ پراپر کیونکہ ان کا ایک ایڈوکیشن سسٹم بھی تھارولی انگلیش میڈیم ہے تو ان کو پرابلم آرٹس کرنے میں بھی نہیں ہوتی پھر ان کو پتا ہے جی کہ ہم نے اگر آبراڈ جا کے سیٹل ہونا ہے امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا ہے اپنی سیلریز کو وہ آکاؤنٹ میں لیتے ہیں اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں کام کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ انجینئرنگ کرنے والا یا ڈاکٹر بننے والا بھی کال سینٹر میں کام کرتا ہے جس کا اس کو کوئی ایڈ ڈینٹ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا پاکستان میں بہت بڑا علمیہ ہے کہ یہاں پہ اپلیکنٹس کو سکولرشپس کا نوملی آپگریٹس نہیں ہوتی جبکہ اگر تھوڑا سا بھی ان میں پوٹینشل ہے اور وہ اپنی ڈاکومنٹس کو پروپر جسٹیفائی کر پائیں تو ہنڈر پٹسنٹ نہ صرف سکولرشپ بلکہ اس کے ساتھ سٹائپنٹ جس کو ہم لیونگ ایکسپنس کہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اب تک ہم نے سینکڑو اپلیکنٹس کو نہ صرف امریکہ کینیڈا آسٹریلیا اسپیشلی اٹلی سویڈن اور یوکے میں سکولرشپ پہ بھیجا ہے جہاں پہ ان کو فلی فنڈڈ سکولرشپ کے ان کی کوئی ٹویشن فیس نہیں ہوتی بلکہ وہاں کی گورنمنٹ یا جس یونیورسٹی میں وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو سٹائپنٹ ان کو لیونگ ایکسپنس بھی پر مند دیتے ہیں جس میں سے اچھی خاصی وہ پر مند ایکسپنس کرنے کے بعد سیونگ بھی کر پاتے ہیں اور ان ساری چیزوں کے باوجود ان کو جو ویزا ملتا ہے اس پہ پارٹ ٹائم جاب کرنے کی بھی سہولت ہوتی ہیں اور ویکنڈ پہ وہ فل ٹائم کام بھی کر سکتے ہیں فورن ایڈوکیشن بھی جو یہ ایک ورڈ ہے اس سے ہی بہت زیادہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اس کو منسٹری آف فارن افیرز کے انڈر ہونا چاہیے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اگر ایمیگریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو آبیسلی اس کو جو ہے ایمیگریشن منسٹری کے بھی انڈر ہونا چاہیے لیکن آن لکیلی ہمارے یہاں پہ یہ جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے اور اب بھی کہیں پہ کسی ایجنٹ کو کنسلٹینٹس کو یا پھر کسی بھی کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس پلیٹ فارم سے آپ کو کونٹیک کرنا چاہیے یا کہاں پہ اپنی پیٹیشن کو یا کہاں پہ اپنی اپلیکیشن کو دینا چاہیے تو اس کے لیے ایک پروپر لیجسلیشن ہونی چاہیے حکومتی سطح پہ کہ اس انڈسٹری کو کس منسٹری کے انڈر رکھنا ہے کہاں سے ان کو اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے کس منسٹری کو انہوں نے اپنی رپورٹس دینی ہے یا کس منسٹری نے ان کو بقادہ آڈرٹ کرنا ہے اس طرح کی ابھی تک کوئی لیجسلیشن ہماری حکومتی سطح پہ نہیں ہو سکی اور یہ ہماری بات قسمتی ہے جبکہ ہماری اگر سار کنٹری میں دیکھا جائے تو باقی ہر جگہ پہ جس میں انڈیا ہے سری لنکا ہے نیپال ہے بھٹان ہے اسی طرح سے مال دیپ ہیں تو ہر جگہ پہ بقادہ آگنیزیشنز ہیں جن کو حکومتی سطح پہ سرپرستی ملتی ہے لیکن پاکستان میں جیسے کہ دوسری انڈسٹری بھی خود بخود چل رہی ہیں اور کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ہے اس انڈسٹری کو بھی کوئی خاص سرپرستی حاصل نہیں ہے اور اس کے لیے سر یہ تو آپ کی بہت بڑا اس انڈسٹری پہ احسان ہوگا اگر ہم لوگ مل کے آپ کی سرپرستی میں حکومت کی طرف کوئی پیش قتمی کریں اور اس انڈسٹری کی سرپرستی ہو جائے جس میں نہ صرف اس انڈسٹری والوں کو فائدہ ہوگا بلکہ جو بچے باہر جا رہے وہ بھی پروٹیکٹ ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ اپنے پیسوں کو باہر بھیج رہے ہیں اور کس حد تک وہ سکیور ہیں اپنے ہر اینڈ پر جی ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور عمر زمان خان صاحب کی باتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ نے فارن ایڈوکیشن لینی ہے تو یقیناً آپ کو سب سے پہلے اپنے کنسلڈنٹ کو ہائر کرنا ہوگا اور اس کنسلڈنٹ کو جو نہ ہے پروفیشنل ہو اور آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ نے مزبان نظر حسین محبوب کو اجاز دے دیئے پاکستان زندہ بار